سلام علیکم ناظرین میں آج بسال گیا تھا یہ آپ کو سٹریڈ لائٹ دکھاتے ہیں اس کا بڑا چرچہ تھا جی اور بہت اچھی کاوش ہے بسال ویل فیر سوسیٹی کی یہ زلاتک کا پہلا گاؤں ہے جس میں یہ سٹریڈ لائٹ اپنی مدد آپ کے طے مکمل کی گئی ہے یہ ریلے پھاٹک سے لے کر بابا بنی والی تک ہے یہ آپ کو میں ساتھ دکھاتا ہوں میں اصل میں گاڑی میں ہوں کیونکہ پیدل جو ہے بہت شدید ویدر ہاتھ ہے اور میں پیدل اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا اس لیے میں گاڑی میں کیمرہ فٹ کر کے آپ کو ساتھ دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں جی یہ بڑا عالی کام ہے جن کا اور جس طرح مشہور ہے کہ بسال کے جو عوام ہیں جو مززین ہیں ان میں جتنی بھی نارتفاقی ہو لیکن جب اجتماعی کام ہوتے ہیں بسال کے تو وہ اس میں متفق ہو جاتے ہیں اتفاق کرتے ہیں اور یہ دیکھیں اسی اتفاق کا یہ شاکار ہے کہ بسال ویرفیس سوسیٹی کے نوجوانوں نے یہ سٹریٹ لائٹ جو ہے یہ بنائی ہے اور دیکھیں یہ دیکھیں روڈ کے کنارے ہیں اور جب بزرگ رات کو گزریں گے تو اب انہیں یہ سہولت مجیسر آئے گی یہ ہے جی سٹریٹ لائٹ جو جا رہی ہے باب اب بنی ملی تک اور اس کو آگے بھی وہ توسی کریں گے لیکن اس میں تھوڑا وقت لگے گا انہیں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں سٹریٹ لائٹ زل اٹا کا پہلا گاؤں جی جس میں سٹریٹ لائٹ کا وجود عمل میں لائے گیا ہے اور یہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت عمل میں لائے گیا ہے جی یہ آگے آخری پول ہے جی اس کا یہ لیفٹ ہینڈ پر نظر آیا ہے میں یہاں سے واپس ٹرن لیتا ہوں یہ میں نے آپ کو روڈ دکھانا تھا یہ روڈ جو ہے چیئر پرسن محترمہ امان تیر صاحبہ کی فنڈ سے مکمل ہوا ہے جی یہ روڈ بھی ہے چونکہ آپ کو شاید نظر نہ آئے چونکہ دھوپ تیز ہے اس لیے یہ روڈ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ روڈ انہی کی فنڈ سے مکمل کیا ہے کہ میں نے کہا جہاں آپ کو سٹریٹ لائٹ دکھائی ہے وہاں یہ روڈ بھی دکھا دینا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی اچھی کاوش ہے ان کی کہ انہوں نے بسال کے لوگوں پر بڑی مربانی کی اور انہوں کو اچھا روڈ دے دیا ہے جی اب ہم ہماری منزل جو ہے وہ جو یہ بسال ویلفر سوسیٹی ہے ان کے صدر کا انٹرویو ہے تو میرے ساتھ عافظ شکیل احمد صاحب ہیں عبد المالک خان صاحب ہیں تو یہ ان کے ساتھ میں وہاں جا رہا ہوں ان کا انٹرویو کرتے ہیں یہ ساتھ ساتھ آپ کو روڈ دکھا رہے ہیں ان کے انٹرویو کے بعد یہ اقراز و مقاصد سامنے آئیں گی جی کہ اس کے اقراز و مقاصد کیا ہیں جی تو یہ روڈ وہاں پہ ختم ہوگا ہے جی جو نیا تعمیر ہوگا ہے ہم اب اس روڈ پہ ہیں جہاں ہم نے صدر کا انٹرویو لینے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں وہ ان کا انٹرویو اسلام علیکم ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں بسال ویلفر سوسیٹی کے صدر راہیل مقصود صاحب ان سے پوچھتے ہیں جی کہ یہ جو ان نے باڈی بنائی ہے اس کے اقراز و مقاصد کیا ہے جی اسلام علیکم بسال ویلفر سوسیٹی کے مقاصد اسی کے نام سے ظاہر ہیں اس کے اصل مقصد ویلفر ہے اور اپنے پورے جو کمیونٹی ہے بسال میں اس کی فلا کا اصل مقصد اس کا یہی ہے اور اس کے بنانے کے پیچھے جو بھی معاشرے میں ہمارے جو بھی ایسے طبقات ہیں جو کسی بھی وجہ سے محرومی کا شکار ہیں یا گوہوں میں کوئی بھی ایسے کام ہیں جہاں تک گورنمنٹ ابھی تک ان کاموں میں جہاں تک گورنمنٹ نے ابھی تک توجہ نہیں دی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے وسائل سے ان سارے کاموں کو ایڈریس کریں اور کوشش کریں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں اس سوسائیٹی کو مارز وجود میں آئے کتنا وقت ہو گیا ہے یہ تقریباً ایک سال ہو گیا ہے سوسائیٹی کو مارز وجود میں آئے ہوئے پچھلے سال جب یہ کوویڈ نائنٹین کا مسئلہ آیا تو بیسیکلی ہم نے اس وقت جو بھی لوگ جن کے کاروبار متاثر ہوئے ان کے ہلپ کے لیے شروع کیا اور پھر اس کو اپنے اور بھی شعبہ جات میں بڑھایا اور ابھی الحمدللہ کافی سلسلے میں ہم یہ کام کر رہے ہیں آپ ہماری ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتا جائیں کہ ایک سال میں آپ نے کون کون سے رفائی کام کی ہے دیکھیں جی ہمارا سب سے پہلے تو ہم نے جو لوگ جن کے کاروبار وغیرہ متاثر ہوئے تھے کوویڈ نائنٹین کے وعی سے ہم نے تقریباً پچھلے دو سالوں میں یعنی لگ بگ دوہزار بیس جنوری دوہزار بیس سے لے کے ابھی تک تقریباً پانچ سے چھے سو فیملیز کو سپورٹ کیے اور اس کے علاوہ ہم ایڈوکیشن میں کام کر رہے ہیں اور ہماری یو سی کے اور سپیشلی گاؤں کے کوئی بھی ایسا طالب علم جو کسی بھی حوالے سے مستحق طالب علم جو صرف مالی آلت کی وجہ سے اگر تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا تو ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں اور تقریباً ہم نے ہر سال ایسے ہم کر رہے ہیں اور اس سال بھی ہم نے تقریباً تین سو کے قریب بچوں کو یونی فارم دیا ہے اور اس طرح کئی ایسے طالب علم ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ صحت کے معاملات میں بھی ہم مستحق افراد کی مدد کرتے ہیں جیسے کہ اب بہت جالدہ ہم ہمارا جو بنیادی مرگزہ صحت ہے بسال میں یہاں پر سامپ اور کتہ کی کارٹے کی جو ویکسین ہے وہ آویلیبل نہیں ہے کیونکہ بی ای جیو کے کچھ رولز ہیں کہ یہاں پر نہیں رکھی جاتی تو ہم اپنے وسائل سے اب انشاءاللہ یہ بہت جالدہ ہم وہ ادھر معیہ کر رہے ہیں اسی طرح گاربی ڈسپوزل کا کوئی سسٹم نہیں تھا بسال میں ہم گاربی ڈسپوزل کا بھی ہم نے بندبست کر لیا ہے بطب ہم اب خود ہی گاربی ڈسپوزل کرتے ہیں ہر مہینے ہماری سوسائٹی کی طرف سے لوگ اس کو ٹھکانے لگاتے ہیں مناسب جگہ پہ اس کے علاوہ اب ہمارا اسی طرح ہمارا پرگرام ہے کہ ہم انشاءاللہ باقی بھی جو چیزیں ہیں جیسے کہ ہم ٹری پلانٹیشن کرتے ہیں اور گاؤں کی جو ویسے خوبصورتی میں اضافہ کیلئے وہ ہم کرتے ہیں جیسے کہ اب ہم نے آپ کو پتا ہے کہ سٹریٹ لائٹس لگائی ہیں گاؤں میں اور میرے خیال میں ڈسٹرک اٹک میں ہو سکتا ہے یہ پہلا گاؤں ہو جہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت یہ سٹریٹ لائٹس لگائی گئی ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں اور بھی جو بھی فلا کے کام ہیں جس میں ہم معاشرے کی کسی طرح ہم اس کا بازو بن سکتے ہیں کمزور طبقے کا تو ہم انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے آپ کی بات یہ بجائے کہ بسال بہت ہی پسمانہ علاقہ ہے سٹریٹ لائٹ بنانے کا خیال کیا سے ہے بیسیکلی بات یہ ہے کہ گاؤں میں یہ کانسپٹ نہیں تھا اور یہ سٹریٹ لائٹس صرف ہم نے مین پہ نہیں لگائی بلکہ اندر بھی ہم نے تمام کوشش کی ہے کہ کافی حد تک گاؤں کی جو تاریخ گلیاں ہیں وہ روشن ہو سکیں کیونکہ گاؤں میں بیسیکلی ہم نے یہ گاؤں سے شروع کیا گاؤں کے اندر سے شروع کیا کہ وہاں پر رات کو تاریخ گلیاں ہوتی تھی گیارہ بارہ بجے اگر کوئی بزرگ یا کوئی ایسا شہری جو جس کے بعد لائٹ نہیں ہے وہ وہاں سے پیدل چلتا تھا تو کافی پرابلوں کا سامنا ہوتا تھا اس کے علاوہ اس سکیورٹی کے مسائل بھی پیدا ہو رہے تھے تو ہم نے اس مدنظر میں پہلے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے پہلے ہم نے وہ لگائیں اور پھر اس کے بعد چونکہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے روشن بسال پروجیکٹ تو اس چکر میں اسی سوسائٹی کے اسی سلسلے میں پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم یہ لائٹس لگائیں اور انشاءاللہ اللہ کی بدد ساتھ ہوئی انشاءاللہ اور تو ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور ہم اس کو بسال لنگ روڈ تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ یہ جو آپ نے سوسائٹی بنائی ہے اس کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے اس سوسائٹی کی فنڈنگ ہمارے ہم سب دوست مل کر کرتے ہیں ہمارے کئی ایسے دوست جو دیارے غیر میں ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور باقی ہمارے گاؤں کے اپنی کمیونٹی ہے الحمدللہ وہ ماشاءاللہ بہت تعاون کرتے ہیں اور اس کو ہم ٹوٹلی اپنے اپنے وسائل کو جو بھی ہمارے لوکل جو بھی وسائل ہیں اس کو برہکار بروکار لاتے ہوئے ہم یہ چلا رہے ہیں آپ اپنی تنظیم کو غیر سیاسی کس صورت میں رکھیں گے ہماری تنظیم بیسیکلی غیر سیاسی اس وجہ سے ہے میں اس میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اس میں جو بھی جتنے بھی سیاسی پارٹیز ہیں یا مختلف مختلف فکر سے لوگ ہیں وہ سارے لوگ اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ اور ہم نے اسی وجہ سے اس کا خیال رکھا ہے تاکہ کسی ایک سیاسی پارٹی یا کسی ایک سیاسی تنظیم یا سیاسی سوچ کی چھاپ اس پر نہ لگے اور اسی وجہ سے ہم نے تمام مختلف فکر کے لوگ اور تمام ہی سیاسی مختلف سوچے رکھنے ہمارے لوگ اس میں ہمارے ساتھ بارڈی کی میمبر ہیں اور اس وجہ سے اس پر سیاسی چھاپ لگانا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ کسی ایک پارٹی کا یا کسی ایک سیاسی سوچ کی ایک بارڈی نہیں ہے بلکہ یہ پورے گاؤں کی ایک بارڈی ہے بسال کے بہت زیادہ لوگ جو ہیں بڑے ہیں مخیر بھی ہیں انہیں یہ سوچ نہیں آئی آپ کے اندر یہ سوچ کیسے پیدا ہوئی نہیں ایسی بات تو نہیں ہے اصل میں بسال کے لوگ جو بھی مخیر ادرات ہیں وہ کافی زیادہ چیارٹی کرتے ہیں الحمدللہ بیسک بات یہ ہے کہ ہر بندہ کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اس کی کچھ مصروفیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ خود تو اپنے طور پر کافی زیادہ چیارٹیز وغیرہ کرتے ہیں انڈویجولی لیکن پلیٹ فارم بنانا یا اس کو ٹائم دینا ہر بندے کے اس میں نہیں ہوتا کہ وہ بعض بندے کی لیمٹیشنز ہوتی ہیں کچھ تو اس وجہ سے ہم نے صرف یہ کیا ہے بیسکلی چیارٹیز وہی چل رہی ہیں وہی لوگ جو پہلے فنڈنگ لوگوں کو انڈویجولی کرتے تھے ابھی بھی کر رہے ہیں ہم نے صرف ایک پلیٹ فارم دی ہے اور اب اس پلیٹ فارم سے یہ ہے کہ وہ بجائے انڈویجولی یہ سارا کچھ کرنے کے یہ ایک بقیدہ اکٹھے ہو کے اور سارا مشترکہ طور پر ایک لوگوں کی مدد کی جاتی ہے اور یہ سارے پروگرامز جو ہیں یہ ان کو پائے تکمیل تک پہنچا جاتا ہے بعض ایسی فیملیز ہیں جو انتہائی غربت کی لکیر سے نیچے اپنا گزارہ کر رہی ہیں ان کی بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں ان کے پاس جہاز نہیں کیا اس سسلے میں بھی آپ کے کوئی ہے جی الحمدللہ یہ اصل میں ہمارا سارا علیہ السلسل سائٹی کا اصل جو مین مقصد ہے اور جو ہمارا خاص ہے کہ ہم ڈونر کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس کی سپورٹ کر رہا ہے اور جس کی سپورٹ کی جاری ہے اس کو بھی یہ نہیں پتا کہ ہماری کون سپورٹ کر رہا ہے تو ہم انتہائی رازداری کے ساتھ اس قسم کے بھی معاملات دیکھتے ہیں اور اپنے محدود وسائل میں کوشش کرتے ہیں کہ جس ساتھ تک جو آپ ذکر کر رہے ہیں جس طرح اس سلسلے میں بھی جس ساتھ تک بھی بدد ہو سکے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اب وہ بدد کریں ناظرین حافظ شکیل احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس سوسیٹی کے حوالے سے ان کے خیالات جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو سار ویلکم آپ کو بسال میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے چونکہ میرا تعلق بھی اسی گھون سے ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر مسائل جو ہیں وہ بے شمار ہیں اور وسائل جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں سب سے پہلے تمہیں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ یہ جو ریلوے پارٹک ہم کراس کر کے آئے ہیں یہاں پر بڑے سویر قسم کے ماضی میں ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں اور بڑی قیمتی انسانی جانے جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں اور اب الحمدللہ جب ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس کو بڑا وسیع کر دیا گیا اور اس میں بھی انہی لوگوں کا کافی حد تک بڑا عمل دخل تھا اور جہاں تک رائیل مقصود صاحب کی بات ہے عمر میں تو ماشاءاللہ یہ مجھ سے بہت کم ہے لیکن سوشلی میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت ہی ایکٹیو ہیں اور شاید ہی کوئی ایسا ہو کوئی ویل فیر کا کام جس میں ان کا ایسا نہ شامل ہو مجھے جو ان کی سب سے زیادہ بات پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایڈوکیشن کے حوالے سے اور خاص طور پر ان بچوں کے حوالے سے جن کا کوئی پرسانہ آل نہیں ہے جن کے والدین افورڈ بھی نہیں کر سکتے جن کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں اور ان کو یہ فلی سپورٹ کرتے ہیں اور میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی اور دنیا میں نیکی نہیں ہے مجھے جو ان کی اس میں سب سے زیادہ بات اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ نیچے جو ان کی باڈی ہے جو لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں وہ بڑے ریسپونسبل آدمی ہیں وہ جب بھی کسی بچے یا بچی کو اس مقصد کے لئے ریکومنٹ کرتے ہیں تو بڑا تھارو لی اس کو چیک کر کے اور اس کے بعد وہ کرتے ہیں کہ آیا یہ ڈیزرونگ ہے یا نہیں اور ان کا سلوگن تو یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ جس کے پاس وسائل نہ ہو اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو زیورِ تعلیم سے آراستہ کیا جائے اور وہ کسی طرح سے محروم نہ رہے اور حال ہی میں ہم نے ان کی وساطت سے ایک بچہ جو کہ بڑا لائک بھی تھا پڑھنے والا بھی تھا اور وہ ایک ایک نامینل کالج میں اس نے ایڈمیشن لیا اور ہم نے سر توڑ کوشش کر کے وہاں سے اس بچے کو درا کروایا اور اب وہ بچہ ایک بڑے اچھے دارے میں پڑھ رہا ہے اور اس کو یہ فلی سپورٹ کر رہے ہیں یہ وسائل کہاں سے کٹھ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بیک پہ جو لوگ بھی ہیں ان کو جتنا پریشیٹ کیا جائے اتنا کم ہے کیونکہ بارال یہ بہت بڑی نیکی ہے اور میں پر امید ہوں کہ جس معاشر میں جس سوسائٹی میں رائیل مقصود صاحب جیسے لوگ موجود ہیں تو میرے خیال میں وہاں پر چراغ جلتے ہی چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقیوں دے اور اللہ پاک ان کو اپنے مشن میں کامیاب و کامران کرے ہم ان کے لئے دعا کو آئیں اور آپ کو بھی سر بہت شکریہ ناظرین آپ نے بسال ویل فیر سوسیٹی کے صدر رائیل مقصود صاحب کے اور حافظ شکیل احمد صاحب کے تاثرات سنیں اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹو ڈی نیوز کے ساتھ بسال سے اجاز دیجئے میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اللہ حافظ